انہوں نے کہا کہ الیکشن کی یقین دہانی کرانا فوج سے کام نہیں ہے میں گارانٹی دے دو کہ عام اتحاد وقت پر ہوں گے یہ ان کا پورا فکر ہے یہ شاید اس کانٹیکس میں ہے کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں میجر جنرل آزر غفور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کرانا جو ہے یہ ہمارا الیکشن کمشن اور حکومت کا کام ہے اور فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں کلوبتہ آئینی حدود میں انتخابات ہیں جو بھی حکمات ملیں گے ہم وہ پورے کریں گے اب اس پہ کیا اتراز ہے اصولی طور پہ تو شاید تو کان عباسی صاحب کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے دونوں ایک ہی باتیں ہیں تو ان کو کس بات پہ پر آ پرابلم ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا میرا خیال ہے انہیں یہ پرابلم ہے کہ ان کا وہ جو ایلین جی کا دو سو عرب دو سو یا دو سو بیس عرب روپے کا جو کرپشن کیس ہے وہ کئی نیب نہ کھول دے جس کو پچھلے سال انہوں نے بند کروایا تھا ایک سال پہلے اور اس میں آپ کو پتا ہے ان کا نام ایسیل پہ ان کا اور دوسری حالانکہ کمردما چودری تھے اس وقت لیکن ان کا نام ایسیل پہ ڈالنے کی ریکمینڈیشن ہوئی تھی نیب کی طرف سے تو وہ دو دن اور پھر بار بار وہ ایک اور بات کل بھی انہوں نے کی نظامی صاحب اور ایک بات انہوں نے آج بھی کی اور وہ یہ کہ جج صاحبان کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے جج صاحبان کے اوپر جو ہے وہ مطلب وہ یا تو وہ بھی کوئی سیاسی شہید بن کے اور نظریاتی بن کے یہ نکلنے کے چکروں میں ہیں مطلب دو روز کی ان کی گفتگو جو ہے نا وہ بلکل میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جج صاحبان کو کردار کہ ان کو تو ججوں نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے ان کو تو ایلین جی موسیقی